ایف آئی کے افسر آصف اقبال کو کس ٹویٹ کی وجہ سے ہٹوایا گیا گلوکار امیشہ شفی اور ان کے دیگر دوستوں کے خلاف مقدمات درج کروانے والے افسر کو محتل کر دیا گیا اس محتلی کے پیچھے آصف اقبال کا ایک ٹویٹ قرار دیا جا رہا ہے جسے گلوکار علی زفر نے ری ٹویٹ کیا تھا اپنے اس ٹویٹ میں آصف اقبال نے کہا تھا کہ اگر سوشل میڈیا پر کسی شخص کے بارے میں فیک نیوز گلت خبر کی تشہیر کی جائے جس سے اس کی بدنامی ہو وہ جرم ہے جس کی سزا تین سال قید یا دس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہیں یہ ایک اگاہی ٹویٹ تھا جسے گلوکار علی زفر نے ری ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کو لے کر وفاقی وزیر شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری میدان میں کود پڑی اور کہا کہ ایف آئی سائبر کرائم دراصل علی زفر کا ترجمان ہے سارا سسٹم گلہ سڑا ہے اسے ختم ہونا چاہیے اس ٹویٹ کے دو دن بعد آصف اقبال کو نوکری سے موطل کر دیا گیا ذراعہ کے مطابق آصف اقبال کو موطل کیا جانے کے پیچھے شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری ہی ہیں جنہوں نے اپنی والدہ سے شفارش کروا کر آصف اقبال کو عہدے سے اٹھوایا اس پر سوشل میڈے سارفین کی طرف سے سخت رد عمل آیا سوشل میڈے سارفین نے سوال اٹھایا کہ شیری مزاری نہ تو کچھ کرتی ہیں دھائی سال میں ایک بھی اچھا کام کریڈٹ پر نہیں جبکہ ان کی بیٹی جو ہر وقت فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں اس کے کہنے پر ایک ایمان در افسر کو ہٹا دیا گیا سوشل میڈے سارفین نے مزید کہا کہ آصف اقبال جیسے کابل اور مہنتی افسر کو نہیں شیری مزاری کو ہٹانا چاہیے تھا جس نے دو سال میں ایک بھی ڈھنگ کا کام نہیں کیا اور قومی خزانے اور حکومت پر بوجھ بنی ہوئی ہیں شہباز شریف کی بیٹیاں کیک نہ ملنے پر بیکری ملازمین کو پلیس سے پٹویا کرتی تھی آز شیری مزاری کی بیٹی آصف اقبال جیسے مہنتی اور ایمان دار افسر کو بغیر کسی وجہ کے نوکری سے نکلوا دیتی ہیں جیف زیرعظم عمران خان کو بھی بدنام کر رہی ہیں واضح رہے کہ علی زفر نے سوشل میڈیا پر انہیں بدنام کرنے کے سلسلے میں گلو کارا میشہ شفی اور ان کے دوستوں کے خلاف سائبر قرائم مقدمے کا اندراز کی درخواست دے رکھی تھی اس درخواست میں میشہ شفی کے حمرہ دیگر نو افراد کے نام بھی دیئے گئے تھے علی زفر نے افیہ کو بتایا تھا ان اکاؤنٹ میں سب سے نمائن ایک جالی اکاؤنٹ ہے میشہ شفی کے لگائے گئے الزامات سے تقریباً پچاس دن پہلے ہی یہ بنایا گیا تھا اس اکاؤنٹ کے ذریعے علی زفر اور ان کی فیملی کے خلاف نازیبہ الفاظ اور تصاویر شائع کی گئی اس اکاؤنٹ سے علی زفر کے خلاف ایک سال میں تین ہزار سے زائد ٹویٹس کی گئی حیران کن طور پر اس اکاؤنٹ کے پہلے چھے فالورز میں میشہ شفی کی وکیل نگت داد والدہ سبا حمید خالہ بشرا حمید اس کی ایک دوست اور ملزم حسیم زمان شامل ہیں